سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم اشتلیہ کے خلاف سیریس سے ہاتھ دونے کے بعد پاکستان کرکڑ بورڈ کی انتظامیہ اور ٹیم منیجمنٹ پر تنقید کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایسے میں سینئر صحافی نے بتایا ہے کہ مضباول حق کو کس کے کہنے پر ذمہ داریات سونپی گئی ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بننے سے پہلے ہسپی روائے تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بین نوڈفکیشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوڈفکیشن فوراں آپ کو ملتی رہے سحیل ورائچ نے روزنامہ جنگ میں لکھا ہے کہ کلا چینلج ہے پورے پاکستان میں اگر کسی کو خان سے زیادہ کرکٹ کا علم ہے تو سامنے آئے احسان مانی خان کے کہنے پر چل رہا ہے کرکٹ بہتر نہیں ہو رہی تو اس میں خان یا مانی کا کیا قصور آپ بھی بتائے خان سے زیادہ کس کو کرکٹ کا علم ہے بابر آزم کو خان ہی کی کہنے پر کیپٹن بنایا گیا خان ہی نے کہا ہے کہ اسے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنا چاہیے عصد عمر نے مشورہ دیا بہتر ہے اسے بیٹنگ آرڈر میں چوتے نمبر پر لے جائے پورے ملک کے محبوب مولانا تارک جمیل جو بھی کہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے ان کی بات پر عمل نہ کرنا گناہ کی مترادف ہے مولانا بھی کرکٹر کو دین سکا سکا کر خود بھی کرکٹ کے ایکسپرٹ بن چکے ہیں مزباؤ الحق میانوالیاں نیا نیا بارش ہوا ہے اس لئے مولانا تارک جمیل اس پر صدقے واری جاری ہے کہا جاتا ہے کہ مزباؤ الحق پر ذمہ داریوں کا بوچ ہنی کے مشورے سے ڈالا گیا ہے انجنئر نئیم الحق کی طبیعت آج کل ناساز ہے وگرنا وہ بھی کرکٹ کے حوالے سے قومی ٹیم کے لئے مفید ہدایت نامہ جاری کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم سو فیصد خان کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے آپ ہی فیصلہ کر لے خان سے زیادہ کسی کو کرکٹ کا علم ہے اگر نہیں تو پھر کرکٹ میں شکست کو خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لے انہوں نے مزید لکا ہے کہ کسی کو کوئی شک نہیں خان سے زیادہ کیا کسی کو کرکٹ کا علم ہے خان سے مزید باول حق کی اچھی نیت مذہبی جذبہ اور مولانا تاریخ جمیل کی محبت میں اہدہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خان اس کی خراب کردگی کا ہی ذمہ دار ہے تو دوستیتی مزید باول حق امران خان اور تاریخ جمیل کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے سہار کمٹس باکس میں ضرور دے